احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و اصخابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ایک بڑی خاص ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے معامولات آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں جو کہ بہت آسان ہیں مختصر بھی ہیں لیکن ان کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے صبح و شام آپ ان کو پڑھنا معامول بنا لیں سارا طریقہ ایکار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ترتیب کے ساتھ تین عمال ہیں تین وظائف ہیں اور انشاءاللہ ان کا اتنا عجر و ثواب ہے اس دنیا میں آخرت میں ہر جگہ آپ کو کمیابی ملنے والی ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو سمات فرمائیں اور گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی ان عمال وظائف سے فیدہ اٹھا سکیں تو آپ کے سامنے میں یہ وظائف رکھتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دار الوظائف افیشل کو ہمیشہ دیکھتے رہیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں ہمارا جو مقصد ہے ہماری جو بھی کوشش ہے وہ آپ بہن بھائیوں کے لیے ہے اور اس چینل کو جن بھائیوں نے یا بہنوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں اور آل کے بٹن پہ آپ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کی جو اپ ڈیٹ ہے جو نوٹیفکیشن ہے وہ مل سکے اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر وافیت کے ساتھ رکھیں اور آپ ہمیشہ رب تعالیٰ کی پناہ میں رہیں مضائف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ آیت القرصی اور یہ آیاتِ بے ینات جن کا سکرین شاوٹ آپ کے سامنے آئے گا یہ اگر آپ پڑھنا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد تو اس کا اتنا عجر و ثواب ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جنت میں رب کریم آپ کو آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائیں گے جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا اور رب تعالی روزانہ آپ کو ستر مرتبہ نظرِ رحمت سے دیکھیں گے آپ نے یہ ہر نماز کے بعد لازمی پڑھنے ہیں بے شمار برکتیں انشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ آیت القرصی اور یہ آیاتِ بیانات شاہد اللہ انہو لا الہا اس کو مکمل پڑھنا ہے اند دین اند اللہ الاسلام مختلف اللذین اوتو الكتاب یہ مکمل اور کل اللہم مالک الملکی تؤت الملک منتشا یہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے تیسرا پارہ ہے اور اس کا دسویں اور گیارویں رکو ہے اس میں یہ آیاتِ بیانات شامل ہیں دوسرا عمل اگر آپ یہ کرنا معمول بنا لیں یہ دعا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آیات میں یہ حصہ بھی شامل ہے صبح و شام آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بڑے بڑے کام بڑے بڑے معمولات رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتے ہیں اور آپ کے ہر کام میں آسانیہ پیدا ہو جاتی ہیں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں صبح کی نماز کے بعد ساتھ مرتبہ خصبی اللہ لا الہ الاہ علیہ توقلتو وہو رب العرش العظیم پڑھ لیں اور شام کی نماز کے بعد بھی آپ نے ساتھ مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے خصبی اللہ لا الہ الاہ علیہ توقلتو وہو رب العرش العظیم اگر آپ آفات و بلیاز سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی کام میں رکاوٹ نہ ہو پریشانی نہ ہو آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ یہ کالمات روزانہ کی بنیاد پہ صبح و شام دس دس مرتبہ پڑھنا معمول بنا لیں رب کریم آپ کے سو گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور سو نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اور پڑھنے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونی ہیں آپ آفات و بلیاز سے بھی محفوظ رہیں گے لا الہ الا اللہ واخدہ لا شریکہ لہو لہو الملکو والہو الحمدو یخجی و یمیتو وہو علا کل شین قدیر یہ کلمات آپ نے صبح و شام دس دس مرتبہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ آفات و بلیاز سے محفوظ رہیں گے اور رب تعالی آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں گے یعنی اس دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں یہ جتنے وظائف اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اپنے معاملات میں ان کو لازمی شامل کریں وظائف حسان ہیں مختصر ہیں لیکن ان کا جو عجر و ثواب ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اور وہی گزارش کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ درالوظائف افیشل آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہے گا تو جہاں سب کیلئے دعا کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں